دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کے فین ہیں انہیں مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہیدر آباد کے خلاف ملی قراری ہار کے بعد تو اب دھونی کے چیلے مانے جانے والے شیوام دوبے نے دھونی کو ہی ہار کا کسوروار ٹھہراتے ہوئے جو کہہ دیا ان کی باتوں نے تو چیننی فینس کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیا ہے تو آخر کیسے شیوام دوبے نے اب دھونی پر ہی لگا دیا ہے ہار کا الزام آخر ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے جن کی باتیں سن کر تو آپ کے بھی پیاروں تلے زمین ہی کسک جائے گی آخر کیسے اب دھونی کے خلاف ہی بھگاوت کر بیٹھے شیوام دوبے ان کا پورا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دوبارہ دھونی کو چیننی کا کپتان بن جانا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی وہ سوپر کنگز جو مہندر سنگھ دھونی کے نام سے جانی جاتی تھی آئی پیل دوزار چوبیس میں دھونی نے اس کی کپتانی ریتوراج کا ایک وار کے کندھوں پر سوب دی حالانکہ شروعات تو چیننی نے زبردست کی تھی ایک کے بعد ایک لگاتار دو مقابلے جیت کر انہوں نے پوائنٹس ٹیبل میں پہلا پایدان بھی اپنے نام کیا تھا ایسا لگا تھا کہ اس بار بھی چیننی کے وجہ رت کو کوئی نہیں رکھ پائے گا لیکن پھر کزمت کا سکہ ایسا پلٹا کی لگاتار چیننی اپنے گھر سے باہر نکل کر دو میچوں میں دو کراری شکست کا سامنا کر چکی ہے جی ہاں پہلے تو دلی کی ٹیم نے انہیں بے رہمی سے ہرائیا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا تو پھر جب حیدر آباد کی کرکیٹ ٹیم کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا راجیف گاندھی انٹرنیشنل کرکیٹ اسٹیڈیم میں ہوا تب ایک بار پھر مہندر سنگھ دھونی کی پلٹن کو شرم سار ہونا پڑا اس بار تو ستاروں سے سج حیدر آباد نے پہلے چیننی کے پورے کے پورے بلیبازی کرم کو فلوپ ثابت کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ ان کا کوئی کھلاڑی ارد شدک تک نہیں لگا پایا اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا برا حال چیننی کے بلیبازی کرم کا تھا حالانکہ ایک ستارہ تھا جس نے کوئی کسر اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں نہیں چھوڑی جہاں شیوم دوبیس کھلاڑی نے 187 کے خوفناک سٹرائک ریٹ سے کیول 24 گیند پر دو چوکیا اور چار آسمانی چھککوں کی بدولت 45 رن بنائے انہی کی بدولت ہی چیننی 20 اوور میں 165 رنوں کا سمبان جنگ سکور کھڑا کر پائی تھی لیکن اسے ڈیفینڈ کربانا چیننی کی گیندبازوں کے بس کی بات نہیں تھی شروعات میں ہی ابھی شیخ شرما نے 12 گیند پر 37 رن ٹھوک چیننی کی ہار نشچت کی تو پھر مارکرم نے 36 گیند پر ارد شدک لگا کر چیننی کی ہار پر مہر لگا دی اور پورے سٹیڈیم کیا پورے دیش میں چیننی کے فینس کو مہو چھبانا پڑ گیا اور وشل پوڑو کا دل ٹوٹ گیا بھلے ہی دھونی کو بیٹنگ کا موقع ملا ہو لیکن یہ کھلاڑی بھی کیول ایک رن بنا پایا یعنی کی چیننی کے لیے یہ دن تو ایک برے سپنے سے کم نہیں تھا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا جہاں اب تو چیننی کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک شیوم دوبے ہی مہندر زنگ دھونی کے خلاف مورچہ کھول بیٹھے ہیں اور انہوں نے اب ایک ایسا بیان دے دیا جن کی باتیں سن کر تو پورا ہندوستان حیران اور پریشان نظر آ رہا ہے جہاں دوستو شیوم دوبے کا بیان اس وقت خوب چرچہ میں بنا ہوا ہے جہاں شیوم نے کہا ہے اظہار پر بھروسہ کرنا کافی مشکل ہے ہم لگاتار دو میچ ہارے ہیں ایسا ہمارے ساتھ دہت کم ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم بلے بازی میں ہی پچھڑ گئے تھے انت میں ہم رن نہیں بنا پائے یعنی دھونی بھائیہ جلدی بلے بازی میں آتے تو شاید ہم ایک سو نبے رن بھی آسانی سے بنا سکتے تھے میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ ٹاپ آرڈر میں بلے بازی کریں انہیں اتنی نیچے بھیجا گیا اور نہ ہی انہیں گین ملی اور نہ ہی وہ اس کا بکھو بھی فائدہ اٹھا پائے وہ دنیا کے مہانتم فینشر ہیں یدی وہ چاہتے تو آ کر میچ اچھا فینش کر سکتے تھے اور ہماری ٹیم بڑا سکور بنا سکتی تھی لیکن انہوں نے بھی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی جڑے جا بھائیہ نے بھی بہت دھیمی بلے بازی کی اور ہم پہلی پاری کے بعد ہی میچ میں کافی پیچھے ہو گئے تھے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے شیوام دوبے تو بہت نراش تھے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے جب تک دھونی بھائیہ ہماری ٹیم میں ہیں ہم ہاریں گے نہیں ہم یہاں سے بھی پلے آف میں جائیں گے اور دھونی بھائیہ کے ساتھ چٹوی بار آئی پیل چیمپئن بنیں گے وہ میرے آئیڈل اور بھگوان کی طرح ہیں مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے تو دوستوں سچ میں شیوام دوبے نے تو اپنے بیان سے پورے کرکٹ جگت میں بوال مچا دیا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی کو کیا دوبارہ چیننے کا کپتان بننا چاہیے کیا چیننے اس بار آئی پیل دوزار چوبیس کی چیمپئن بنے گی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی نئی نئی خبروں کے لیے چیننل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد